بری باتوں سے بچ جائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اچھی سوسائیٹی میں آ جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ نماز در پاباند ہوئے اچھا اس کا فائدہ کیا ہے جب بندہ پانچ وقت کی نماز پڑھنے کے لیے محجد میں آئے گا نماز پڑھے گا لوگ اسے ملیں گے معاشرے کا ہر طبقہ اس کو دیکھے گا اور دیکھنے والا کہے گا کہ یہ بندہ بڑا نیک ہے پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے اور وہی شخص ہے کہ کسی برے اڈے پہ جائے گا بے حیائی کے اڈے پہ جائے گا یا کسی نامحرم لڑکی کو لے کر کسی ڈیٹنگ کے اوپر جائے گا تو اس کو دل کے اندر کے کھٹکا ہوگا کہ جو لوگ پانچ وقت میں مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اگر کسی کی نظر پڑھ گئی تو میں مسجد میں کیا مو دیکھاؤں گا علاقے میں کیا مو دیکھاؤں گا تو خداوند قدوس کے پیارے حدیب نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں ان تمام رزیل بیوانیوں سے بچائے ان تمام بری عادتوں سے خدا تمہیں حفاظت میں رکھے اور ان تمام بری عادتوں کے حسار میں تم آ جاؤ تو پہلا عمل یہ کرو کہ تم اپنے آپ کو نماز کا پابند کرو کیا کرو نماز کا پابند کرو دیکھیں جب بندہ زنا کرتا ہے یا بری حرکت کرتا ہے یا بے حیائی کرتا ہے تو وہ اس میں اپنے آزائے جسمانی کو استعمال کرتا ہے یہ ہوتا ہے لیکن آپ خدا کی قدرت دیکھیں کہ جب بندہ نماز کے لیے جاتا ہے تیاری کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو حکم یہ ہے کہ تیاری نماز اللہ کی بارگاہ میں تدور ہو بھی لیکن اس سے پہلے چونکہ اگر اپنے جو پارنا تو باڈی ہیں ان کو پہلے واش کر ان کو دھو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت چائنہ کے اندر یہ جب کرونا وائرس پھیلا ہے یہ کس وجہ سے پھیلا ہے کہ وہاں پر حلال اور حرام کی طمیز نہیں تھی اس جانور کا سوپ پیا گیا چمگادر جس کو کہتے ہیں اس چمگادر کا سوپ انہوں نے پیا اور اس چمگادر سے وہ وائرس نکلا اور وہ جس بندے نے وہ سوپ پیا وہ وائرس اس کے ناک میں گسا ہے کہاں سے گسا ہے ناک کے اندر گسا ہے اور وہ وائرس اس کے دماغ میں پہنچا ہے دماغ میں پہنچا ہے پھر اس نے جو سانس لیا ہے اور اس سانس سے پھر آگے ہزاروں وائرس پیدا ہو گئے ہیں پھر وہ وائرس ایک انسان سے دوسرے انسان میں پہنچا دوسرے سے تیسرے انسان میں پہنچا ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کرنے والا چائنہ جو اس وقت علم اور ترقی کے مرات پر پہتا ہوا ہے پوری دنیا کو اس نے اور دنیا کے سانس دانوں اور ٹیکنالوجی کو اس نے ورطہ حیرت میں ڈالا ہوا تھا آج پوری دنیا کے جو سانس دان ہیں یا پوری دنیا کے جو ڈاکٹر ہیں پوری دنیا کے جو سرجن ہیں وہ سر چھوڑ کر بیٹھے ہیں اس وائرس کا کوئی علاج نہیں ہے پھر ریسرچ کی گئی اس وائرس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اور ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس وائرس سے بچا جا سکتا ہے اور ان لوگوں پر اس وائرس کا اثر نہیں ہوگا جو دن میں پانچ مرتبہ گوزو کرتے ہوئے اپنے ناک کو عباد کرتے ہیں آپ دیکھیں قرآن پاک کی آیت دیکھیں اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ نماز کا پابد ہو جاتا ہے خدا بندہ قدوس اسے بے حیائی سے اریانی سے فخاشی سے گالنگ گلوچ سے بری باتوں سے برے راستے سے محفوظ کر لیتا ہے خدا اس کا حصار اور حفاظت اداور ماتا ہے یہ ہے اسلام وہ چائنہ ہے جو سرعام مسلمانوں کا قتل عام کیا کرتا تھا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا دو دیکھ پہلے آپ نے دیکھا کہ چائنہ کے اندر جو سب سے بڑی مسلمانوں کی مسجد ہے اس کے اندر آ کر چائنہ کا وزیر آدم سجدہ کر رہا ہے وہ وہاں آ کر اس چیز کا اقرار کر رہا ہے اور دعا وہاں کے امام سے آ کر مل رہا ہے اور ان سے کہہ رہا ہے کہ دعا کرو خدا ہمیں اس عذاب سے نجاز دے رہا ہے ڈاکٹروں نے کہا ہے کہ دن میں پانچ مرتبہ جسم کے جو پارٹ آف دا باٹی ہیں فرمایا کہ انسان کے جو ناخن ہیں ان ناخن کے نیچے سے جو جراسین ہیں جو دیکٹیریا ہیں اور ان ناخن کے نیچے سے جو ہے وہ جو وائرس ہیں وہ نکلتے ہیں ناک میں جاتے ہیں جو ہم کھانا کھاتے ہیں فرمایا ناخن کے اندر جو وائرس موجود ہوتا ہے وہ کھانے کے ذریعے نا دینے جاتا ہے اسی طریقے سے جب ہم سانس لیتے ہیں تو سانس کے ذریعے وہ وائرس جاتا ہے اسی لیے دیکھیں آج کے دور کی سانس تو یہ کہہ رہی ہے کہ کرونا وائرس کا کوئی الاد نہیں ہے لیکن آج سے چودہ سو سال پہلے میں مصطفیٰ نے اس کا الاد بتا دیا کیسا الاد بتا دیا تھا آپ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا حضور نے فرمایا کہ جب تمہیں چھیک آئے کیا آئی؟ چھیک آئے تو حضور نے فرمایا کہ الحمدللہ کیا کہو؟ اور فرمایا کہ جس بندے کو چھیک آئے تو وہ کیا کہے؟ الحمدللہ اور قریب میں جو بندہ پہتھا ہوا ہو وہ کہے یع مغاللہ کیا کہے؟ اچھا چھیک آئے اور الحمدللہ کیوں کہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اللہ کے حبیر نے فرمایا کہ انسان کا جو دماغ پہ برین اس کے اندر تین سو ساٹھ کے قریب علماء اور محدثین اور علیہ السیئر انہیں آج کے دور میں تحقیقات کرتی گئے ہیں کہ انسان کے برین کے اندر آج کا سائنس بھی بات پیشن